بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر آمیر لیاقت صاحب کی زندگی کے بارے میں کہ کیا سچ میں اس بندے کو ڈپریشن تھا کے نہیں تھا آج کی اس ویڈیو میں میں اپنی ایکسپیرینسز سے اپنے تجربے سے یہ بات آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ جب ایک انسان کے نزدیک ایسے سرکمسٹرانسز ہوتے ہیں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو کیا اس کی سوچ کیا ہوتی ہے وہ کتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے وہ کتنا اپنے اندر کھو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کی یا تو کوششیں کرتا ہے یا دعائیں کرتا ہے یہ باتیں میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاؤں گا میری زندگی میں تین دفعہ وہ موقعیں آ چکے ہیں کہ تین دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور متدد بار یہ سوچا کہ یار مجھے اسی طرح موت کو گلے لگانا ہے کہ سب کو لگے کہ یہ نیچرل موت مارا ہے اس نے خودکشی نہیں کی کیونکہ میرے اردگرد جو لوگ تھے میری ماں تھی جن لوگوں کو جواب دینا تھا میری ماں کو تو میں یہ سوچتا تھا کہ میری ماں کسی کو کیا بتائے گی میری بیوی کسی کو کیا بتائے گی یا لوگ میرے بارے میں میرے جانے کے بعد کیا سوچیں گے تو ایک ہی سوچ ہو جی تھی کہ مجھے کس طرح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ختم کرنا ہے کیونکہ میں itself اس ٹیم ڈپریشن میں تھا بہت یہی وہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں مشکل لگتا ہے خود پر انویسٹ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے خود کو بنانا خود کو ان سب چیزوں سے نکالنا کیونکہ ہم خود ہی ہوتے ہیں جو خود کو ان سب چیزوں میں لائے ہوتے ہیں اگر اب اس بندے کی زندگی کی بات کریں نو ڈوٹ مجھے جب یہ زندہ تھا اس سے بہت زیادہ اختلافات تھے میرا پہلے پسندیدہ بندہ تھا بعد میں مجھے اس کی بہت سی چیزیں ایسی تھی جو پسند نہیں آئی میں ان سے پیچھے ہٹ گیا میں نے اس کو جو ہے نا وہ اس کو ڈسلائک ڈسلائک لائک ڈسلائک کی کٹیگری میں نہیں رکھا لیکن ایک ویسے بندہ ہوتا ہے جس کو بندہ سائلنٹ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی بھائی ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اچھائی بیان کرنا تو ہمارا ویسے حق ہے برا ہی بیان کرنے والے تو میں اس کو ایزا دیکھتا تھا کہ نہیں بھائی اگر غلط کر رہا ہے تو اللہ تعالی اس کو ہدایت دے اور اللہ تعالی اس سے اس قابل بنائے کہ یہ نیکی کر سکے بٹ آپ ذرا سوچو یار ہم اس کی جگہ کسی اور بندے کو رکھتے ہیں ان کی جگہ کسی اور بندے کو رکھ کے سوچتے ہیں let it suppose میں ہوتا یا آپ ہوتے بٹ اس جگہ پہ رکھنے کے لیے ضروری ہے نہ تو آپ مرد ہوں نہ تو آپ عورت ہوں آپ ایک نیوٹرل بندے ہوں کیونکہ اگر آپ عورت بن کے سوچیں گے تو پھر آپ یہ سوچیں گے جی اس نے دوسری شادی کیونکہ اس نے تیسری شادی کیونکہ اور اگر آپ مرد بن کر سوچیں گے تو پھر آپ ایک بات آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی اس نے پہلی عورت کی چھوڑ دی اس نے دوسری عورت کی چھوڑ دی جو کہ یہ مردوں کو بہت بڑا ایک تھا یا اس نے چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی ہیں کیونکہ بائی دوئے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا یہ مذہب نے منع نہیں کیا آپ چھوٹی عمر کی لڑکی سے زنا کر سکتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی اس کو لوگ کرتی ہے لیکن چھوٹی عمر کی لڑکی سے آپ شادی نہیں کر سکتے آپ ہر جگہ چلے جائیں آپ کو ہر سٹی میں چھوٹی سے چھوٹی عمر کی لڑکی بڑے کم پیسوں میں ایویلیبل مل جائے گی آپ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں یہ سوسائٹی کا علمی ہے کہ اس سوسائٹی میں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے اگر آپ نے دوسری شادی کی تو آپ کو دپریشن کا سامنا کرنا پڑے گا آپ پہلی بیوی کی طرف سے دھمکیاں ملیں گی میں چھوڑ جاؤں گی میں بچوں کو لے جاؤں گی وہ جانتی نہیں ہے کہ مرد کا ایک عورت کے ساتھ گزارہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد ایک عورت کے ساتھ دس میں سے آٹھ مرد ہوتے ہیں جن کی خواہش دوسری عورت ہوتی ہے اور دس میں سے دو مرد ہوتے ہیں جن کی خواہی دوسری عورت نہیں ہوتی تو جو عورتیں برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کا مرد دوسری شادی کرے یا بات بھی کرے تو وہ دس میں سے ان دو کا انتخاب کرے ورنہ جو بھی لڑکیاں باقی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں پلیس یہ بات ہم مائنڈ میں رکھیں کہ بانو قدسیہ میں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مرد کی زندگی میں ایک عورت کی جگہ ہمیشہ رہتی ہے وہ ہمیشہ ایک عورت کی جگہ رکھتا ہے ان سب چیزوں سے آپ ذرا ایک دفعہ سوچیں ایک ایسا انسان جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو نو ڈوٹ یہ بندہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا جب میں نے اس کو پہلی بار ڈاکٹر آمیلیاکس صاحب کو پہلی بار جب دیکھا تھا تو وہ عالم آن لائن پروگرام تھا اور اس میں میں نے دیکھا اور نو ڈوٹ میں ان کے نالج کا بہت بڑا فین ہوا آج سے دو سال تین سال پہلے بھی میں ہیں ان کا وہ پروگرام جو رمضان ٹرانسمیشن آتی تھی قصاص الانبیاء جو صبح کے ٹائم یہ کرتے تھے اس میں میں بھی ان کو دیکھتا تھا ایک بندہ ایکسٹر آرڈنری بریلینٹ شادی ہو پہلی شادی کے بعد ڈیورس ہو جائے بقول اس کے کہ اس نے طلاق نہیں دی دوسری شادی کرتا ہے اس کے بعد دوسری شادی ناکام منٹل سٹیٹ اس بندے کی کیا ہوگی پہلی بیوی اور بچے الگ ہیں دوسری شادی ناکام تیسری شادی کرتا ہے تیسری شادی اس سے بھی زیادہ ناکام اور اس بندے کو اتنا زیادہ دھجکا لگتا ہے کہ وہ بندہ کسی کو بتا نہیں سکتا وہ بندہ کسی کو سمجھا نہیں سکتا لو ڈوٹ اس کے بہت سے ایسے ایکٹ تھے جو اس کے ایکٹ بڑے غلط تھے جو اس کے خلاف ہوئے لیکن ذرا سوچو آپ کہ اتنے زیادہ خلاف ہونے پہ ایک بندہ کس منٹل سٹیٹ میں ہوگا اس کے بعد آتی ہے سوسائیٹی سوسائیٹی نے اس کی میمز بنا بنا کے اس کو گندہ کر کر کے کر کر کے اس بچارے کے اوپر کتنا ڈپریشن کیا ہوگا سب سے پہلی چیز یہ تو شادیاں کرتا ہے یہ تو دوسری تیسری شادیاں کرتا ہے یہ تو تین تین چار چار شادیاں کرتا ہے یہ تو لذت کے لیے شادی کرتا ہے یہ تو مزے کے لیے شادی کرتا ہے تو وہی شادی مزے کے لیے ہوتی ہے لذت کے لیے ہوتی ہے شادی خواہش کو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ شادی آپ بہن بھائی بنانے کے لیے کرتے ہو ایسی کوئی دنیا میں آپ کو لڑکی ملی ہے جو کہے لڑکی بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرا شوہر میرا بھائی بن کے رہے ظاہر ہے اس کی بھی خواہش ہے مرد کی بھی خواہش ہے تو یہ تو ٹوٹل ہم نے غلط کر دی ہے نا ہماری سوسائیٹی دوسری شادی کو ایکسپٹ کرتی نہیں ہے دوسرے زنہ کو ایکسپٹ کر لیتی ہے عورتی عورت کی دشمن ہے آپ یہ بات ہنڈرین ٹین پرشنٹ دیکھ لیں کیونکہ مرد عورت سے شادی کرتا ہے کسی خسرے سے شادی نہیں کرتا جب وہ عورت سے شادی کرتا ہے دوسری عورت اس کو برا کہہ رہی ہوتی ہے اس نے دوسری شادی کیونکہ اسلام نے اس کو اجازت دے دی اسلام اللہ کو پتا تھا کہ مرد ایک عورت کے ساتھ نہیں ٹکے کا اس لیے اس نے اس کو دے دی دوسری تیسری چوتی شادی کر لیکن شرط انصاف کی ہے اگر تم نے انصاف نہیں کیا تو تمہارا آخرت میں وہ حال ہوگا کہ تم یاد کرو گے اللہ نے پورا ترازو رکھ کے تولہ ہے کیونکہ اس کی خواہش کا بھی اترام تھا اللہ کو پتا تھا کہ اس کی خواہش کیا ہے اور اللہ کو پتا تھا کہ یہ کس اس میں جائے گا لیکن ہمارے در یہ انصاف ہی نہیں کر سکے گا کیسے انصاف نہیں کر سکے گا وہ بھائی جس نے شادی نہیں کی جس نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے وہ کیسے انصاف نہیں کر سکے گا آپ ایک موقع تو دو اس کو کرنے تو دو سوسائٹی موقع سے پہلے روک دیتی ہے اور اگر کوئی کر لے گا اس کا کھانا پینا حرام کر دیں گے اس کا جینا حرام کر دیں گے اس کو ڈپریشن میں کر دیں دیکھیں جب اس نے دوسری شادی کی اس کو کتنا کریٹسائز کیا گیا دوسری شادی کی اور کتنا زیادہ کریٹسائز کیا گیا چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے او بھائی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ زنہ ہو سکتا ہے نکاح نہیں ہو سکتا چھوڑ دو یہ باتیں میں بارہ تینہ چودہ سالوں کی لڑکیوں کو بھی جانتا ہوں جن کے شوگر ڈیڈی بنے ہوئے ہیں اب شوگر ڈیڈی کیا ہے شوگر ڈیڈی وہ ایک برا آدمی ہوتا ہے جو چھوٹی عمر کی لڑکی کے سارے خرچے افورڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرتا ہے یہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ رائج ہے اور پاکستان میں بھی یہ بدقسمتی سے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ پچھلے کافی سالوں سے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس پہ کسی کو اتراز نہیں اس پہ میری کسی بہن نے بولا کبھی میری کسی بہت جو ہے وہ احترامن بہن نے اس پہ کوئی الیگیشن نہیں کیا اس پہ کسی مرد نے کوئی احتجاج نہیں کیا کیوں نہیں کیا حرام رشتے کو ہم بڑا سپورٹ کر رہے ہیں سوسائٹی ہماری پھر اس کے بعد اس سوسائٹی نے اس بندے کی نازیبہ ویڈیوز کو اتنا وائرل کیا اتنا وائرل کیا کہ یار میں سمجھتا ہوں کہ یار اس بندے کی منٹل سٹیٹ کیا ہوگی سائیکولوجی کہتی ہے کہ اگر آپ سات بندے آپ کی تعریف کریں سات میں سے دس اور ایک بندہ آپ کی بد تعریفی کرے تو وہ سات یا دس بندے آپ کو بھول جائیں گے ایک بندہ آپ کو یاد رہے گا جس نے آپ کی بد تعریفی کی ہوگا اب ذرا سوچو 24 بائی سیمن ہم نے آمیر لیاکب کو ننگا دیکھا نازیبہ حالت میں دیکھا اس بندے کی منٹل سٹیٹ کیا ہوئی ہوگی اس بندے کے ذہن پہ کیا گزری ہوگی اس بندے نے کتنے دن کھانا نہیں کھایا ہوگا چھوڑ دو وہ جیسا بھی بندہ تھا یار ایک دفعہ اس چیز پہ رکھ کے سوچو میرے اندر سے نا وہ آتی ہے وہ چیز کہ مجھے کیونکہ میں ان چیزوں سے گزرا ہوں جب میرا بزنس لوس ہوا تھا نا تو میرے خلاف چاند لوگ ہو گئے تھے وہ چاند لوگ میرے گھر والے بھی ان میں شامل تھے یہ بندہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا اسے پیسہ سنبھالنا نہیں آتا یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ ناکام ہے یہ آگے بھی کچھ نہیں کر سکے گا یہ چاند الفاظ ہوتے تھے جو مجھے خودکشی پہ مجبور کر دیتے تھے کہ مجھے مر جانا چاہیے میں ایسی زندگی پہ لانت برساتا تھا کہ مجھے نہیں رہنا ایسا زندہ یار ایک طرح وہ بندہ ہے جس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں لوگ اس کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں یہ تو ہے ہی ایسا دوسری یا تیسری یا شادیاں کرتا یار دوسری مجھے اس کی سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ وہ نکاح کرتا تھا مجھے اچھی چیز لگتی تھی زنا نہیں کرتا تھا میں ایسے ستر سال کے بندوں کو جانتا ہوں جو زنا کرتے ہیں میں اسی سال کے بندوں کو جانتا ہوں جو زنا کرتے ہیں میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زنا کرتے ہیں چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں تب اس سوسائٹی کو کیا ہوتا ہے اس سوسائٹی نے اسے ڈپریشن دیا ہم سب نے مل کر دیا ہم سب نے اس بندے کو ڈپریشن دیا اصل ڈپریشن کیا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہوگے نا کہ وہ ہستا بڑا تھا میں نے اس کی جب میمز دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یہ بندہ ہستا بڑا قسم سے مجھے پرسنالی ویڈ ان کی نا جب وہ کوئی میم وغیر آتی تھی نا تو میں ہس لے رکھ پڑتا تھا کہ کوئی فنی ویمی ہوگی اب ذرا سوچو ڈپریشن اصل میں ہوتا گیا جب انسان بہت زیادہ ہستا ہے جب انسان کمپلینز نہیں کرتا وہ کسی سے کوئی شکوا گلہ نہیں کرتا وہ پہلے بڑے کہتا ہے یار میری بات سنو میری بات سنو میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہوں کوئی بات نہیں اس کی سنتا پھر وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا وہ تنہا ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر کھو جاتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا وہ روتا ہے بہت روتا ہے پر وہ کسی کے سامنے نہیں روتا وہ اپنے اندر روتا ہے اس کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے اس کا کھانا بھی نہ ختم ہو جاتا ہے پھر ایک دن اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ڈپریشن جان لیوہ اسی سونریو میں بنتا ہے جب انسان اسے خود بناتا ہے اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں تو شاید بہت پہلے خودکوشی کر لیتا اگر میں اپنے ٹرین یور برین کا جو ورڈ یوز کرتا ہوں اگر میں اپنے مائنڈ کو ٹرین کر کے ان سارے سونریو سے نکلنا چاہتا تو میں نکل سکتا تھا میرے خیال سے اگر ڈاکٹر آمیل اکت صاحب بھی اپنے مائنڈ کو کچھ نہ کچھ کر لیتے ٹرین کر لیتے تھوڑی سی حمت کر لیتے یا ان کے اردگر جو لوگ تھے تھوڑی سی حمت وہ بھی ان کے ساتھ کر لیتے تو آج یہ سونریو نہ ہوتے آج وہ انسان ہم میں ہوتا ہم خود کسی کی قدر اس کے جانے کے بعد کرتے ہیں اس کی اچھائیاں اس کے جانے کے بعد کرتے ہیں ورنہ ساری زندگی اس کی برائیاں اس کے موپے کرتے ہیں اور یہی ایک غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں جتنے بھی لوگ ڈپریشن میں ہیں انزائٹی میں ہیں ایک ہی بات میری یاد رکھے گا آپ اپنے ڈپریشن کو بناتے بھی خود ہیں اور آپ اپنے ڈپریشن کو مٹاتے بھی خود ہیں بس فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کو مٹانا آنا چاہیے آپ کو خود پہ کام کرنا چاہیے ہم خود پہ کام نہیں کرتے ہم خود پہ خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے میری زندگی میں جتنا ڈپریشن تھا جو جو کچھ میں نے دیکھا میں آن کیمرہ نہیں بتا سکتا بہت سی باتیں پہ جو کچھ میں نے دیکھا زندگی میں میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کبھی ورڈز میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا لیکن اس سب کے باوجود بھی میں نے اپنی زندگی بدل لی تو جو جس بھی طرح کے ڈپریشن میں ہے وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے بس اس کو بدلنے کے لیے ایک چیز چاہیے ہوگی کہ اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کو خود کو بدلنا ہے آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے میں نے جم سٹارٹ کی میری جم سٹارٹ کرنے کی موٹیویشن کیا تھی یعنی ایک ٹی شرٹ مجھے بڑی پسند ہے اور میں پچھلے دو سالوں سے وہ ٹی شرٹ نہیں پہن پا رہا میں نے لائی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی ذراسکن ہی ہے وہ ذراعب کے ڈولے شولے بھی دکھاتی ہے لیکن جب میں نے پہنی تو وہ میرا پیٹ اس میں زیادہ نظر آ رہا تھا میری چسٹ وغیرہ وہ ڈھولے شولے اس میں نظر نہیں آ رہے تھے مجھے وہ ٹی شرٹ پہننے کے لیے جم سٹارٹ کرنا پڑ گیا میں نے کہا نہیں اب زد ہے اب میں نے خود سے زد لگائی ہے کہ میں یہ ٹی شرٹ پہنوں گا اور ویدینہ ٹو تھری منس کے اندر اندر پہنوں گا اور اس میں میں اپنا پیٹ کو بھی فٹ کروں گا اور اپنی تھوڑی سی چسٹ کو انہینس کروں گا اور تھوڑے سی اپنے مسلز کو انہینس کروں گا ایک چیز نے میری سوچ بدل دی ہم گلتی کرتے ہیں کہ ہم چھوٹ چھوٹی چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں ہم اپنے اندر ہونے والے بہت بڑی تباہی کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کے ذمہ داری سب سے پہلے ہم پہ لازم ہے پھر دوسروں پہ آتی ہے ہم پہ لازم ہے کہ ہم خود کو بدلیں ہم خود کو بدلیں اور خدا کے لیے کسی کا احتساب کرنے سے زیادہ ضروری اپنا احتساب کریں کبھی کسی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ وہ انسان اس دنیا کو چھوڑنے کے فیصلے کر لیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو جو لوگ بھی ڈپریشن میں ہیں ان کا ساتھ دیں ان کی مدد کریں اور ان لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنی مدد آپ کرو کسی نے نہیں آنا آپ کو بچانے کے لیے آپ نے خود خود کو بچانا ہے اگر آپ کے پاس خود کے لیے ٹائم نہیں اگر آپ کے پاس خود کے لیے انرجی نہیں تو مس سوچیں کوئی آپ کے اوپر انویسٹ کرے گا مس سوچیں کوئی آپ کو ٹھیک کرے گا تو جو لوگ بھی ڈپریشن میں انزائیٹی میں ہیں جسی بھی طرح کی پرابلم میں ہیں میں آپ سے زیادہ تھا جب مجھے کچھ نہیں ہوا تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا جب میں نے اپنی زندگی جیت لی تو آپ بھی جیت سکتے ہیں سائیکالوجی کہتی ہے اگر کوئی ایک کر سکتا تو دوسرا بھی کر سکتا ہے اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں میرے پاس کوئی کامران شریف نہیں تھا آپ کے پاس پھر ایک کامران شریف ہے جو آپ کو ویڈیوز کی صورت میں ہر طرح کی باتیں بتا لیتا ہے بس آپ عمل کریں آپ کا عمل آپ کی زندگی کو کہاں سے کہاں لے جائے گا یہ بات آپ بھی نہیں سوچ سکتے اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دباوں میں یاد رکھی گا ایک ڈپریشن سے اپنے ڈپریس نہیں ہونا یہ صرف آپ کی اپنی بنائی ہوئی ذات کی پروڈیکٹ ہے اس کو آپ بھی بنا سکتے ہیں اور اسے آپ بھی مٹا سکتے ہیں خیار رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ